اسلام علیکم پروگرم سوالے کے ساتھ میں ہوں ماریا میمن آج کی ٹاپ سٹوئیز ہے دہشت گردی سر اٹھانے لگی ہے اس وقت سیاسی استحقام بے حد لازم ہے پروگرام کے پہلے سے میں آج جو پشاور کے اندر اندرناک واقعہ ہوا اس سوالے سے ہم بات کریں گے اس کے بعد اسیمبلیا تحلیل تو ہو چکی ہے لیکن انتخابات میں اس وقت بھی کوئی رکاوٹ ہے وہ رکاوٹ کیا ہے پروگرام کے دوسرے سمس پہ گفتگو گی اور آخر میں فواد چودری صاحب کو جیل منتقل تو کر دیا گیا لیکن قانون کی جو کلابازیاں ہیں وہ انتہائی تشویشناک بات ہے کہ جیسے اس پورے نظام کو جو ہے گھمایا جا رہا ہے چند اپنے مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے آج کی ٹاپ سٹوری جو ہے وہ دوپہر کے وقت نماز کے دورانیے میں پشاور میں پولیس لائنز کی مسجد کے اندر ایک دھماکہ ہوا اور اس کے نتیجے میں ابھی تک جو ہمارے پاس پیگرز آ رہے ہیں وہ چب والیس کے قریب لوگ جام بھاک ہوئے ہیں جبکہ درجنوں لوگ ہسپتال میں موجود ہے صورتحال یہ ہے کہ اس وقت بھی لوگ اپنے پیاروں کو اس ملبے کے اندر ڈھونڈ رہے ہیں یہ جو جہشتگردی کی ایک مسئبت ہے ایک جن ہے یہ دوبارہ بوتل سے باہر رکل کے آ گیا اور اس کی جو مکمل طور پر ذمہ داری تمام قیادت کی ہے اس وقت جو پاکستان کے مسائل کی ذمہ دار بھی ہے اور جس کے پاس ان مسائل کو حل کرنے کی کوئی پولٹیکل ایکٹیومن یا کوئی انتظامی ایکٹیومن نظر بھی نہیں آ رہا ہے آج یہ واقعہ کہاں ہوا کیسے ہوا سی سی پیو پشاور کا بیان ہم آپ کو سناتے ہیں کہ کیا ابھی تک کے جو ان کی تحقیقات ہے اس سے بات سامنے آئی ذرا سنیے یہ چونکہ ہیٹ پورٹرز ہے پشاور پولیس کا سی ٹی ڈی کا ایف آر پی کا ایلیٹ فورس کا اور ٹیلی کمیونکیشن ہیٹ پورٹرز تو زہر کی نماز پہ یہاں پہ تین سو سے چار سو کے لگ بگ اہلکار جو ہے وہ نماز پہ موجود ہوئے اچھا سر یہ سیکیورٹی لیبز نہیں ہے جی اس پہ وہ تو بظاہر تو یہی نظر آ رہا ہے کہ اگر پولیس کلائنز میں اس طرح کا واقعہ ہو رہا ہے پشاور کے اور خیبر پختونخواہ کے لوگوں کا کیا قصور ہے کہ ہر بار لوٹ کر یہ دہشتگردی کا جو سلسلہ ہے یہ انہی کے علاقوں میں شروع ہوتا ہے جتنے بھی ایک نسل ہے جس نے دہشتگردی کے اس لہر کے اندر بھی اپنی آنکھ کھولی اور وہ یہاں پر جوان ہوئے اس کے بعد کیا اب ہم چاہتے ہیں کہ اپنی اگلی آنے والی نسل کو بھی اسی آگ میں جھونک دے اور ان کو بھی وہی معاملات کے اور حالات سے گزرنا پڑے جو کہ اس پچھلے دور میں لوگوں نے دیکھا ہے جو اینی شاہدین ہے اگر ان کی بات سنے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم دوبارہ واپس دوہزار آٹھ دوہزار ساتھ میں چلے گئے ہیں جب اس طرح کے واقعات ہوتے تھے اور اس وقت کے جو سارے محرکات ہوتے تھے اور کس طرح سے یہ دہشتگردی کی واقعات ہوتے ہیں ہو بہو ویسے ہی یہ پیٹن دوبارہ یہ دھورایا جاتا ہے کیا کہا اینی شاہد اہلکار نے جس نے آج نماز کی دوران یہ دلخراش مناظر دیکھے بات کریں گے ادنان تارک نمائندہ ایروائی نیوز تمام دن اس معاملے کی کوریج کر رہے ہیں بہت شکریہ ادنان سب سے پہلے تو جس طرح سے آپ نے ریپورٹنگ کی ہے میں دیکھ رہی تھی کہ ہر معاملے پہ آپ نے نظر رکھی ہوئے ہیں جو بھی تک لیٹسٹ خبر میرے سامنے آئی ہے جو بہت زیادہ پریشان کرتی ہے دل کو ادنان وہ یہ کہ بہت سارے لوگوں کے جو پیارے ہیں وہ ابھی بھی لا پتہ ہیں ان کے بچوں سے منصوب بیانات آ رہے ہیں کہ ان کے والد صاحب مسجد میں تھے وہ ابھی تک ملے نہیں ہیں تو کیا مکمل سرچ آپریشن ابھی تک نہیں ہوا ہے کیا یہ سب لوگوں کی گنتی نہیں ہو گئی کہ کون کون مسجد میں تھا ان کی ایڈنٹیٹی کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا مکمل طور پر پشاور کا ریڈ زون ایریا ہے اور دہشتگردوں نے آج ٹارگٹ کیا حساس ترین علاقے میں جو ہے وہ پشاور پولیس لائن کو پولیس لائن کے اندر مسجد ہے مسجد میں لوگ نماز پڑھ رہے تھے جس وقت یہ افسوسناک واقعہ ہوا تو پشاور پولیس لائن میں جو ہے وہ صرف پشاور پولیس کی نفری نہیں ہوتی بلکہ خیبر پختنخواہ پولیس کی نفری ہوتی ہے آر ایڈ ایف کاؤنٹر ٹیرزن ڈپارٹمنٹ اور مختلف یونٹس یہاں پر کیپی پولیس کے ہوتے ہیں جو یہاں پر ہوتے ہیں تو یہ ایک بڑی جامعہ مسجد ہے یہاں پر نمازیں جمعہ بھی ادا ہوتی ہے روزانہ کی پانچوں نمازیں بھی یہاں پر ہوتی ہیں تو بہت سے اطراف میں جتنے بیرکوں میں جوان ہوتے ہیں وہ بھی یہاں پر نماز پڑھنے کے لئے آتے ہیں افسران بھی نماز پڑھنے کے آتے ہیں سیکیورٹی پر معمول جوان وہ بھی یہاں پر نماز پڑھتے ہیں تو اتنا زوردار اتنا خوفناک یہ واقعہ تھا آج کا افسرانک واقعہ جس کے بعد مسجد کا ایک حصہ مکمل طور پر منہدم ہو گیا تقریبا اب تک جو ہے وہ آپریشن ریسکیو جاری ہے جو آئندہ چھے سے سات گھنٹے تک مزید جاری رہے گا کیونکہ اس کے جو کنکریٹ کی دیوارے ہیں ملبہ ہے اس کو کاٹا جا رہے ہیں کٹرز کے ساتھ ریسکیو ٹی میں یہاں پر موجود ہے اور ان کی ہیوی مشینری بھی یہاں پر ہے تو اس وجہ سے مشکلات سامنے آ رہی ہے ستائیس جوانوں کی شہدت اور ستائیس جوانوں کی نماز جنازہ پولیس لائن پشاور میں جو ہے ادا کر دی گئی ہے اور بہت سے لوگ اپنے پیاروں کو اس لئے ڈونڈنے آ رہے ہیں کہ اندر جو ڈیٹا سسٹم تھا وہ ابھی تک ان کو نہیں ملا ان کے انہوں نے فیڈ نہیں کیا کہ آیا کتنے لوگ مسجد میں نماز پا رہے تھے کیونکہ مسجد میں داخل ہونے کے لئے یا نکلنے کے لئے کوئی سی ڈیٹا یا انٹری نہیں کی جاتا تو اس لئے پولیس لائن میں جتنی ایف آر پی کی نفری ہوتی ہے یا دیگر ازلا سے آئی نفری ہوتی ہے وہ تو ایس پی اٹ پوارٹر کے بعد ڈیٹے میں ہوتی ہے تو اندر ہو کا عالم تھا ہفڈہ تفری تھی تو اس وجہ سے ابھی تک ریسکیو امدادی ٹیو میں سب مصروف ہے تو وہ ڈیٹا ملنے میں مشکل ہو رہا ہے کنٹرول روم سے جہاں سے جس جس کو اطلاع دی جاری ہے کہ ان کے جس جس جوان کی شادت ہوئی ہے وہاں تک رسائی ہو رہی ہے لیکن ابھی بھی ملبے تھلے کچھ لوگوں کے دبے ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جارہا ہے اس اپریشن میں ریسکیو کی ٹیمیں یہاں پر قابل تعریف ہیں جنہوں نے آٹھ گھنٹے سے زائد کے وقت ابھی بھی اپریشن جاری ہے دیگر تحقیقاتی ٹیمیں بھی یہاں پر موجود ہیں یہاں پر کچھ سوالات بھی جنم دیتے ہیں کہ پشاور پولیس لائن حساس ترین شہرہ حساس ریڈ زون ایریے میں اور حملہ آور جو ہے وہ اس پشاور پولیس کی ڈبل سیکیورٹی گیٹ سے ہوتا ہوا مرکزی گیٹ میں کیسے داخل ہوا تمام اطراف سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوئے یہاں سے تقریباً ساٹھ فوٹ کے فاصلے پر پشاور پولیس کا سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول روم ہے جہاں سے مانیٹر ہوتے سی سی بھی پشاور پشاور کی نفری کو مانیٹر کرتے ہیں ان کے ساتھ ایس پی ایڈ کورٹر ہوتے ہیں تو کئی سوالات بھی جنم دیا آج کے واقعے کے بعد جو ہے وزیراعظم پاکستان آئے اور آئی جی خیبر پختونخواہ نے ان کو بریفنگ بھی دی یہاں کے کچھ صورتحال بھی بتائی کہ مزید کا ایک حصہ جو تھا وہ تھوڑا کمزور تھا اور اتنا زوردار دماکہ تھے کہ اس کی پیلرز جو تھے وہ گر گئے تھے تو اس کی وجہ سے ابھی تک جو ہے یہ اپریشن جاری ہے آپ نے تھرواؤٹ جو ہے خیبر پختونخواہ کے اندر رپورٹنگ کی ہے اس سے پہلے بھی جب دہشتگردی کی لہر اپنے روج پہ تھی تب بھی آپ نے تمام معاملات کو دیکھا اس مرتبہ اور جو پچھلی مرتبہ تھی دونوں جو وقت ہیں ان میں آپ کو کیا فرق نظر آتا ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ حالات معاملات اسی نحج پہ جا رہے ہیں یہ کچھ فرق ہے اس مرتبہ جیسے کہ پہلے جو وار اگینس ٹیرر لڑی ہے کیپی میں پولیس نے انہوں نے جواروں نے اپنی جانے دی ہیں اس میں اور اب میں آپ کو کوئی فرق لگ رہا ہے اللہ رب العزت سے خیر و عفیت کی ہی دعا ہے پاکستان کے لئے بھی خیبر پختونخواہ کے لئے پولیس کے لئے بھی اور پشاور کے شہریوں کے لئے بھی دس سال پہلے دہشتگردی کی جو جنگ ہوئی تھی وہ شروع جو دوہزار چھے سات سوئی تھی چھوٹے چھوٹے واقعات ہو رہے تھے نواہی علاقوں سے لیکن حالیہ جو لہر دیکھی جاری اس میں بہت زیادہ شدت اور تیزی نظاری ہے گزشتہ پندرہ علاقوں کے ہم بات کریں تو پندرہ علاقوں میں پشاور میں نواہی علاقوں میں ڈی ایس پی شہید حسین کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا سربند پولیس ٹیشن پر دہشتگردوں نے حملہ کیا جو یہاں سے تقریباً دس سے پندرہ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے پشاور کے ہی علاقہ ہے وہاں پر جو ہے ڈی ایس پی کو شہید کیا گیا اس کے بعد تقریباً ایک ہفتے کے اندر خیبر ایجنسی خیبر زلے میں جو ہے وہ تختہ بے چیک پوسٹ پر نشانہ بنایا گیا گزشتہ رات پولیس ایلکار کو جو ہے نشانہ بنایا گیا لیکن اس بار یہ صورتحال گزشتہ سال دس سال دہشتگردی کی جنگ میں یہ جگہ محفوظ تھی پولیس سینٹرل پولیس پشاور پولیس کا ہیڈ کوارٹر جو مکمل طور پر محفوظ تھا پولیس افسر یہاں سے پولیس صوبے کی پورے پشاور کو سیکیورٹری کو کنٹرول کرتے تھے پالیسی بنتی تھی ساتھ ہی سینٹرل کمانڈنڈ کنٹرول لوم ہے اس کے ساتھ سینٹرل پولیس آفیز ہے آئی جی خیبر پختنخواہ ڈی اے جیز ہوتے ہیں تو اب شدت میں کچھ تیزی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کیونکہ آج کا واقعہ انتہائی افسوسناک اس لیے بھی ہے کہ ایک حملہ آور آتا ہے ایک شخص آتا ہے وہ اتنے سخت سیکیورٹی سار کو توڑ کر وہاں پر پہنچتے ہیں جہاں کے جوان عوام کے شہر تحفظ کے لیے جان و مال کے تحفظ کے لیے پشاور کے باڈز زیریوں میں نوائی علاقوں میں اور چوبیس گھنٹے ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں ستائیس جنازے آج پشاور پولیس کے ہوئے اور ان میں جو ہے خیبر بختنخواہ پولیس کور کمانڈر پشاور آئی جی خیبر بختنخواہ نے شرکت کی ہے ساتھ سال آپ کو بتاتا چلوں کہ ریڈ زون کا یہ ایریا دس سال دہشتگردی میں یہاں پر کوئی افسوسنک واقعہ نہیں ہوا تھا لیکن اب دہشتگردی کی نئی لہر میں ابتدا ہی پشاور کے نوائی علاقوں مزدفاتی علاقوں کے ساتھ ہوتے ہوئے سیدھا پولیس تو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جو ہے اثر انو سیکیورٹی صورتحال کا جائزہ لینا ہوگا جو وقت کی ضرورت ہے اور وزیراعظم پاکستان نے بھی آئی جی خیبر مختنخواہ سے آج کے واقعے پر جو ہے ریپورٹ طلب کی ہے کہ آیا کہاں پر سیکیورٹی لیپس تھے کیونکہ سیکیورٹی لیپس سے زیادہ سر یہ جو لپورے ایک مکمل ایک پولیسی کا بھی یہاں پر جو ہے نا اس کے اوپر بھی سوالات اٹھتے ہیں بہرحال بہت شکریہ ادنان تارک ہمارے ساتھ موجود تھے اب چونکہ الیکشن اس دوران آنا ہے اور الیکشن بھی اسے پہلے یہ جو دہشتگردی کی نئی لہر ہے پیپلز پارٹی کا تو اس حوالے سے بیان سامنے آ گیا ہے بلاول بٹو زردائی صاحب کہتے ہیں بڑی معنی خیز ہے یہ کہ زمنی اور عام انتخابات سے قبل دہشتگردی کے واقعات ہوں خویبر پختونخواہ کے گورنر صاحب نے جو ہے یہ سوال کچھ دنوں پہلے جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا الیکشن آپ کو ہوتے دکھائی دیتے تو انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن کا ہونا نہ ہونا اس کا فیصلہ کون کرے گا اور سیکیورٹی کی معاملات اور جو اوورال ایک لائن آرڈر سیچویشن کی معاملات ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے اور وہ کون ان کو بتائے گا کہ الیکشن کا وقت پہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ انہی کی زبانی سن لیجئے میرا اختیار نہیں ہے کہ میں کہوں کہ الیکشن ہو یا نہ ہوں بلکہ ادارے انٹیلیجنس جو ہمارے دیگر ادارے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور اپورٹ دیں گے اور الیکشن کمیشن ان کے مابین میں اس ساتھ ڈار صاحب سے کسی نے آج پوچھا کیا ملٹری آپریشن کا آپشن بھی ہے تو اس کا جواب تھا کہ ابھی یہ فیصلے تو ایک دم نہیں ہو سکتے لیکن آگے جا کر دیکھا جا سکتا ہے پھر اوبیسلی ایک جو بڑا ہی لوجیکل سوال اس کے بعد ہوئے کہ ہمارے پاس پیسے ہیں اس پر ملٹری آپریشن کئے تو جس کے جواب پہ انہوں نے کہا کہ صوبوں کے پاس گنجائش ہوتی ہے یہ زرہ سنی ہے ساگدار صاحب کا تیک دار صاحب یہ بتائے گا کوئی نیا آپریشن جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے تو اب ظاہر ہے کہ بیٹا ایک سیکنڈ میں دیا سے فیصلے نہیں ہوتے یہ اس وقت جب اس واقعے کی وجہ سے جو ملٹری چیف ہیں آرمی کے وہ بھی وہاں گئے ہیں پرائیمستر بھی وہاں پہنچے ہیں تو انشاءاللہ یہ بات آگے جا کے بجٹ کیسے منج کریں گے بجٹ سب صبح کو کافی اپنا کام کرنے کے لیے اور ایسا مسئلہ نہیں ہے یہاں پر ایک بریک کا وقت ہوئے واپس آئیں گے تو آسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے الیکشن کو ڈیلے کرنے کے حوالے سے جو پٹیشن لے کر پاکستان تحریک انصاف عدالت میں گئی اس حوالے سے بات کریں گے آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں جو پنجاب اور کے پی کے اندر الیکشنز ہونے ہیں اس کے بعد وفاق کے اندر بھی جو انتخابات ہوں گے اس حوالے سے اس وقت جو ہم ٹون دیکھ رہے ہیں حکومتی کیمپ کے اندر وہ اس طرح کا امپریشن دے رہے ہیں کہ غالباً یہ الیکشنز شاید وقت پر ہو نہیں پائیں گے اس بات کو ہم ایک سیاسی ہی بیان سمجھتے ہیں اگر آج آزم نظیر تارڈر صاحب کا یہ انٹرویو ہمارے سامنے نہ آیا ہوتا جس میں وہ بقاعدہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے آئین کی کونسی شکے ہیں یا ایسی طرح میم بھی ہو سکتی ہیں جس کے بعد الیکشن پوسپون کیے جا سکتے ہیں تو یہ لاؤ منسٹر کی طرف سے بات کی جا رہی ہے اور وہ کن گراؤنڈز پر گفتگو کر رہے ہیں ذرا سنیں اگر کوئی لاؤن آرڈر کی سچویشن ہے کوئی معاشی لحاظ سے کوئی ایسی صورتحال بنے تو بالکل آئین میں ایسی شکے ہیں کہ آپ اس میں وقت کی کمی ویشی کی جا سکتی ہے اور ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا جیسے انیس سو اٹھاسی میں سلاب جب آئے تھے تو انتخابات ملتوی کر دیئے گئے محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کی وجہ سے سارے سٹیکھولڈرز بیٹھے اور الیکشن کمیشن نے انتخابات کی تاریخ تبدیل کر کے اس کو چھے آٹھ ہفتے آگے لے گئے تھے خاص طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں کہ وہ آئین کے اندر رہتے ہوئے ممکنہ طور پر وہ دیکھیں گے کہ جب قومی سملی کے اتنے خلقوں میں انتخابات ہونے ہیں دو صوبوں میں ہونے ہیں سو یوزیلی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ انتخابات کو ڈیلے کرنے کی بات پہ تشویش کا اظہار کرتی ہیں کوئی بھی سیاسی جماعت خاص طور پر جنہوں نے یہ کونسچوینسی کی پولٹکس کر رہے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ الیکشن اتنے ڈیلے ہوں لیکن بہرحال اس وقت حکومتی کیامپ کی طرف سے جو وزراء کے بیانات در بیانات آ رہے ہیں اس میں خاص طور پر جو پی ایم ایلن کے لوگ ہیں وہ الیکشن کو آگے ڈیلے کرنے کی بات کرتے ہیں اس کی توجیحات دیتے ہیں اور ان کی اس زبان میں ساتھ ساتھ ملانا فضل ریمان صاحب بھی شامل ہیں ذرا سنیے کہ کب کب کون کون سے بزراء اور حکومتی عددار الیکشن کو ملتوی کرنے کی بات کرتے نظر آئے ہیں یہ بھی ہم سوچا جا سکتا ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو انتخابات ذرا ایک سال آز کے لیے مزید ملتوی کرتے ہیں جو کانسٹیوشن میں آئے کہ چھے مہینے ایکسٹینٹ بھی ہو سکتا ہے اگر ایمرجنسی سیچویشن اور جس میں ایکنومک سیچویشن بھی آتی ہے اب سمجھنے والے کو سمجھ جائی کہ ہمارے پاس یہ کارٹ بھی ہے جو اگلا جنرل الیکشن ہے وہ نئی مردم شماری کے تحت ہوگا پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں الیکشن کرائیں پرانی مردم شماری کے تحت کیا یہ ہو سکتا ہے ابھی پھر چونکہ سی سی آئی نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ سینسر نیاج کو آئین بھی یہی کہتا ہے ایک ایشو بن سکتا ہے انتخابات کو موخر کرنے کے لیے ایک لوجیکل اگر کوئی پارٹی چلی جائے کوئی بھی چلا جائے اور وہ کہے کورٹ میں کہ جی یہ تو ابھی سینسر زماری ہے تو ایک سیریس ایشو بن سکتا ہے سمجھتے ہیں انتخابات ابھی اس جو دو سوبوں کی نہیں ہوں گے دو سوبوں کی نہیں ہوں گے سو یہ پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ کیا اگر کوئی غیر آئین اقدام کر کے الیکشنز کو آگے کیا گیا تو کیا آرٹیکل چھے کت کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے بارال ان سارے بیانات پہ کوئی اگر بازی لے کے گیا ہے تو وہ ملک محمد احمد خان ہے خود بھی وکیل ہیں کانون سمجھتے ہیں آئین سمجھتے ہیں بڑا ہی امدہ نکتہ نکالا انہوں نے انہوں نے کہا کہ اگر نوے دن کے اندر الیکشنز ہوں گے یہ تو آئین میں لکھا ہے لیکن اگر اس کے بعد الیکشن نہ ہو تو یہ آئین میں کہیں نہیں لکھا ہے مطلب اش اش کر اٹھے جس نے بھی یہ بیان ملک احمد خان صاحب کا سنا آپ کو دوبارہ سناتے ہیں اب یہ جو ہے الیکشنز کا کہ نوے دن کے اندر آئین میں لکھا ہے نوے دن کے اندر انتخابات ہونے چاہیے لیکن اگر نوے دن میں انتخابات نہیں ہوتے تو پھر آئین میں نہیں لکھا کہ کیا ہوگا بارحال یہ اتنی اس وقت افسوس کی بات یہ ہے کہ پارلیمان اور سیاسی جماعتوں کی جو خود کے حل کرنے کے مسئلے ہیں ان کو بار بار عدالت میں لے جایا جاتا ہے اس وقت بھی نوے دن میں الیکشن کروانے سے متعلق جو لاہور آئی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف ایک درخواست لے کر گئی ہے یعنی کہ دوبارہ یہ معاملہ عدالت کے سپورد کر دیا گیا ہے اور اس دوران جو ریمارکس سامنے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ الیکشن نوے روز میں ہی ہونے چاہیے ہیں یہ جسٹس جواد حسن صاحب کی اہم ریمارکس ہیں اور نوے روز میں الیکشن کس نے کرانے ہیں یہ ہم ڈھونڈ لیں گے پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر اہم قانونی نکتہ اٹھایا گیا ہے اب الیکشن کیوں وقت پہ نہیں ہوں گے بظاہر اس کی کوئی توجی نظر نہیں آتی ہے لیکن غالباً اس کو ہم سلپ آف ٹنگ کہیں یا وہ کہیں کہ دل کی بات جو ہے وہ زبان پر آ ہی جاتی ہے گورنر کے پی سے جب میں سوال پوچھا گیا یہ الیکشن جو کے پی میں ہونے ہیں وہ کب ہوں گے تو معلوم نہیں نادان دوست ہیں یا دانہ دشمن مطلب یہ کس کانٹیکس میں انہوں نے بات کی الیکشن کس کے کہنے پہ ہوں گے یہ کے پی کے گورنر نے سب کو صاف صاف بتا دیا میرا اختیار نہیں ہے کہ میں کہوں کہ الیکشن ہو یا نہ ہوں بلکہ ادارے انٹیلیجنس ہمارے دیگر ادارے ہیں اسٹیبلشمنٹ اور اپورٹ دیں گے اور الیکشن کمیشن ان کے مابین میں سو جناب یہ ہے گورنر کے پی کے کا جو تھوٹ پروسس اور اس سے زاہر ہو رہا ہے کہ حکومت کے پاس اس وقت تین جو گھڑے جا رہے ہیں وجوہات ایک تو مردم شماری کی اب کبائلی ہم آئے دین کے پیچھے نا چھپنے کی کوشش کریں یہ جو مردم شماری تھی یہ تمام کام مکمل کروانے تھے اب این وقت پہ الیکشن کو توا کرنے کے لیے ان کے پیچھے ایک رفیوج لینے کی کوشش کی جا رہی ہے دوسرا law in order situation کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے اور تیسری سب سے بڑی بات یہ کہ موشی امرجنسی کی بات کی جا رہی ہے تو بظاہر لگتا ہے کہ بھرپور زور لگانے کی کوشش ضرور کی جائے گی اب یہ constitutional crisis کتنا لمبا کچھتا ہے یا کوئی عدالت میں کی طرف سے اس کا رستہ نکلے گا آپ لوگ عدالت میں چلے گئے ہیں وہاں پر آپ کے مقدمہ سنا تو جا رہا ہے لیکن خدشہ کیا ہے آپ لوگ کا اور جب آپ نے حکومت سے ابھی تک date announce کی نہیں ہے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا اپریل میں موجودہ صورتحال کے تحت الیکشن ہوتے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں جی بلکل انشاءاللہ سو فیصد ہوں گے یہ الیکشن ہمیں خدشہ یہ تھا خدشہ کیا تھا یقین تھا کہ حکومت جب وہ بھاگنے کی کوشش کرے گی اور وہ کوشش کریں گے کہ یہ الیکشن نہ ہو سکیں لیکن ساتھ ساتھ میں بار بار یہ بھی بھی کہتا رہا ہوں کہ اگر ایسا کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ آئین سے انحراف ہوگا یہ آئین کو مجروع کرنے کے برابر ہوگا اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی عدلیہ جو ہے وہ کبھی بھی اس طریقے سے آئین سے انحراف یا آئین کو مجروع کرنے کی کوشش جو ہے اس کا ساتھ نہیں دے سکتی اور یہ وہ پرانے 1950 والے اور پرانے ہمارے جو کیسز ہوئے ہیں وہ والا زمانہ نہیں گزرائے اور آئین کی بھرپور دفاع کرے گی اور آج کی جو سماعت تھی اس کے اندر بڑے دو ٹوک الفاظ کے اندر جا صاحب نے یہی باتیں کہیں انہوں نے جو پری ایمبل ہے جس کے اندر معاشی اور سماجی انصاف کے ساتھ سیاسی انصاف کی بھی بات کی وہاں پر پولٹیکل جسٹس کا انہوں نے بات کیا انہوں نے جمہوریت جو لازم ہے اس کی بات کی انہوں نے گورنر کی ذمہ داریوں کی بات کی اور یہ بھی کہا کہ گورنر کی کانسٹلیشن ذمہ داریاں اگر پوری نہیں ہوتی ہیں تو پھر آرٹیکل فائیو کیا کہتا ہے کہ جو اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا ان سے انحراف کرتا ہے تو اس کے کیا نتیجہ ہو سکتا ہے یہ خیبر پختونخواہ کے گورنر جو ہیں شاید انہوں نے آئین پڑھاوا نہیں ہے یہاں پر تو پنجاب میں پھر بھی یہ ابحام ذرا سا وہ کریئٹ ہوا ہے کہ آئین میں یہ واضح طور پر لکھاوا ہے کہ اگر گورنر اسیمنیہ تحلیل کرتا ہے اس کے بعد اس نے تاریخ دینی ہے لیکن اس میں یہ نہیں لکھاوا کہ اگر گورنر تحلیل نہیں کرتا اور وہ اور تالیس گھنٹے گزرنے کے بعد تحلیل ہوتی ہیں تو پھر تاریخ دینی کی ذمہ داری کس کے پاس ہے اور بھئی وہ کہہ رہے ہیں کہ براستہ نکال لیں گے اس کا لیکن ہونے نوے دن کے اندر اندر یہ ہے الیکشن لیکن الیکشن تو اس موجودہ الیکشن کمیشن پاکستان نے کرانے ہے نا اس کی جو ریپیوٹ ہے یا اس کی جو بھی آپ کے ساتھ ایک آپ کا اور الیکشن کمیشن کا ایک love affair ہے یہ تو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے تو اب اسی الیکشن کمیشن کی تحت انتخابات ہونے بھی ہیں پھر ان کے نتائج کو کیا آپ اس طرح سے مانیں گے بھی کیونکہ اب یہ سیٹ اپ یا آپ چینج کرانے کی کوشش کریں گے کریں گے تو وہ کیسے ہوگا یہ الیکشن کمیشن کا تو قلیدی کردار ہے کہ الیکشن کرانے ہے یا نہیں کرانے یہ بھی انہوں نے تحق کرنا ہے تو اس سے بتالے کیا اکمت عملی آپ لوگ کی جہاں تک آپ نے تعلقات کی بات کی love affair کی تو میرے ساتھ ان کی اتنے اچھے تعلقات ہیں کہ میری گرفتاری کے انہوں نے وارنٹ اسیو کیے ساتھ ساتھ امران خان کے اور فواز چودری کے بھی لیکن یہ آپ نے کہا کہ ان کے فیصلہ کرنا نہیں ہے کرانے یہ نہیں کرانے یہ ان کا فیصلہ نہیں ہے یہ بلکل ان کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے آئین نے ان کے ہاتھ باندے میں الیکشن تو انہوں نے کروانے ہیں کیا الیکشن کمیشن ایک غیر جانبدار الیکشن کمیشن ہے جس کے اوپر تحریک انصاف کو اور پاکستان کی قوم کو اعتماد ہے بلکل بھی ایسا نہیں ہے اور ہم صرف یہ زبانی بات نہیں کرتے رہے ہم میں تو ریفرنس بھی فائل کیے ہوئے ہیں لیکن ہم بار بار یہی کہتے رہے ہیں کہ اس سب کے باوجود الیکشن میں پھر بھی ہم نے حصہ لینا ہے الیکشن پھر بھی وقت پر ہونے ہیں اور تمام تر جو کمزوریاں میں نظر آ رہی ہیں الیکشن کمیشن کے اندر یا ہمیں ان کا جاندار ہونا نظر آ رہا ہے اس کے باوجود الیکشن میں ہم پھر بھی حصہ لیں گے اور جو اس کے نتائج آئے اگر وہ آپ کو لگا اسد صاحب کے شاید آپ کی منشاہ یا آپ کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہیں آئے یہ پوسیبیلیٹی میں ہے اس کو ہم بلکل تو رول آؤ کر سکتے تو پھر کیا ہوگا کیا ان نتائج کو آپ مانیں گے یہ بھی توجیز دی جاتی ہے کہ الیکشن کرا بھی لیں گے تو جب تک آپ کی منشاہ کے نتائج نہیں آئیں گے آپ مانیں گے ہی نہیں اس الیکشن کے رزلٹ کو ہمارے منشاہ کے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہماری منشاہ کے مطابق نہیں آئے تو پھر ہم کہیں گے کہ ہم نہیں مانتے اس کو لیکن اگر ہمیں دھاندلی ہوتی بھی نظر آئے گی اگر قوم کو دھاندلی ہوتی بھی نظر آئے گی اگر میڈیا دکھا رہا ہوگا دھاندلی ہوئی ہے تو ظاہر ہے ہم اس کو دھاندلی بولیں گے نا ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ اب ہم نے الیکشن میں حصہ لینے کے لیے مان گئے تھے تو اب جیسا مرضی الیکشن ہو جائے جتنی مرضی دھاندلی ہو جائے ہم کچھ نہیں کہیں گے یہ ہم پہلے سے ایسی تو کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے اور وہ نظر آ جاتا ہے اپنین پولز ہوتے ہیں سرویز ہوتے ہیں نظر آ جاتا ہے کہ اس وقت گراؤنڈ کے اوپر سیچویشن کیا ہے اور جب دھاندلی ہوگی تو وہ دھاندلی بھی نظر آئے گی ہمارا ماننا یہ ہے کہ جب بڑے پیمانے کے اوپر الیکشن ہوگا عوام پورے ٹرن اٹ ہوئے پورے پورے سوبوں کے الیکشن ہو رہے ہوں گے اور ہمارے خیال میں تو ایک دفعہ سوبے کا الیکشن انانس ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ جنرل الیکشن بھی ان کو کال کرنے ہی پڑ جائیں گے اس کے اندر بڑی تعداد کے اندر عوام نے نکلنا ہے اور انشاءاللہ تعالی دھاندلی کرنے بھی نہیں دینی کیا عمران خان صاحب کی گرفتاری کا آپ کو خچہ ہے فواد چودری صاحب کا جو گرفتاری ہے یہ اوبیسلی ایک میسیجنگ ہے اس سینئر قیادت کی گرفتاری میں پہلا نام بھی فواد چودری صاحب کا لیکن آپ کو لگتا ہے عمران خان صاحب کی بھی گرفتاری کہیں نہ کہیں متوقع ہے پارٹیز کو انٹیسپیٹ کر رہی دیکھیں یہ تو بڑی شدید خواہش ہے اس میں تو کوئی شکی نہیں کہ یہ ان کی خواہش ہے ان کے منصوبے کا حصہ ہے اس کے اوپر کام بھی کرتے رہے ہیں اور پچھلے اب تقریباً چھے ماہ ہو گئے جب سے یہ منصوبہ بنتا ہے گرفتار کرنا ہے نہیں کرنا ابھی تک ان کے ساتھ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ قانون کے اندر ان کو کوئی گنجائش نظر نہیں آ رہی باقی بھی جو ہے فواد چودری کا ہمارے خیال کے اندر کوئی قانون کے اندر گنجائش نہیں جس کے اوپر گرفتاری کر لی ہے اور فواد چودری ہماری پارٹی کے اہم لیڈر لیکن عمران خان پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی رہنماء ہیں اگر بغیر سیاسی جواز کے عمران خان کو خدا نہ خواستہ گرفتار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ظاہرہ عوامی رد عمل جو ہے وہ بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ میرا پھر دوبارہ یہی ماننا ہوگا کہ اس صورتحال کے اندر جو عدالتیں ہیں وہ بہت دیر جو ہے ایک ایسی عمل کو وہ چلنے نہیں دیں گی اس لیے ان کا سیاسی نقصان ہی ہونا ہے اور اس لیے میرے خیال میں ابھی تک حالانکہ ان کی خواہش بڑی شدید ہے لیکن ابھی تک یہی فیصلہ ہے کہ یہ نہ کیا جائے ان کا نقصان زیادہ ہے اس کا فائدہ اس میں کوئی نہیں ہے ان کا ایک اور بھی تو خواہش ہے نا ناہلی کی پھر وہ جو پارٹی سربراہی سے ہٹانے کی یہ بھی ایک خواہش ہے تو وہ جو آپ نے ایک پیٹرن ان چیف کا عدہ بنانا تھا بہرحال اس کے کہاں تک پہنچا وہ معاملہ کیونکہ کیا اگلے جو الیکشن اس میں آپ خان صاحب کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ خود اس میں حصہ لیں گے یا وہ پیچھے بیٹھیں گے اور آپ لوگ پاکسان طریقہ انصاف ویسے الیکشن میں حصہ لیں گے لیکن خان صاحب نہیں ہوں گے اس میں عملی میدان میں لگ رہا ہے آپ کو ایسا پہلی بات تو یہ کوئی پیٹرن ان چیف بنانے کا ہمارا کوئی ادرادہ نہیں ہے امران خان کو امران خان چیرمن ہیں چیرمن رہیں گے تمام وورڈ بینک امران خان کا ہے یہ پارٹی امران خان کی اور بایدی وہ ان کو پیٹرن ان چیف کہنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے آپ کچھ بھی نہ کہیں تو سب کو پتا ہے کہ سارا وورڈ بینک امران خان نہیں وہ کانونی طور پہ وہ کانونی طور پہ وہ جو بھی آپ لوگوں نے اوویس سے کانونی گنجائش نکال لی ہے نا اس لیے پیٹرن ان چیف والی بات آئی تھی نہیں نہیں وہ کانونی گنجائش کی بھی میں وہی تو بولو نا یہ سب بالکل مفروض ہے میں تو اس کے بات ہی کرنے کو تیار ہوں مجھے جب تک کوئی یہ نہیں دکھاتا کہ کونسا کانون ہے جس کے تحت ان کو چیرمنشپ سے ہٹایا جائے گا تو میں یہ مفروضوں کے بات ہی نہیں کرنے کو تیار ہوں جیسے میں نے کہا امران خان چیرمن ہیں اور انشاءاللہ تعالی چیرمن رہیں گے بالکل بھی پیچھے نہیں بیٹھیں گے فرنٹ سے لیڈ کریں گے الیکشن کیمپین کو اور اسی بات کا ان کو خوف ہے ان کو خوف ہی اس وقت امران خان کا ہے کنٹیسٹ کریں گے یا نہیں کریں گے ابھی تو وہ زمنی انتخاب میں کر رہے ہیں نا لیکن پھر کنٹیسٹ کرنے کے اوپر بھی قانونی قدگانیں ہوتی ہیں نواز شریف صاحب نہیں کر سکتے تھے مریم نواز صاحبہ نہیں کر سکتی تھی کوئی ایسی صورتحال انٹیسپیٹ کر رہے ہیں جی کہ خان صاحب کی پارٹی آپ سب لوگ کو ضرور حصہ لیں خان صاحب نہ حصہ لے سکے خان صاحب دیکھیں وہی تمہیں بولو نا کوشش یہ اس وقت کیا ہو کیا رہا ہے سارا تماشا پاکستان کے اندر کیا کھڑا وا ہے اس وقت آئین سے انحراف کرنے کی کیوں کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ امران خان کے خلاف سیاسی میدان میں مقابلہ ان کو اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے اس لیے وہ کہہ رہے ہیں چاہے ملک درم برم ہو جائے چاہے میشت تباہ و برباد ہو جائے چاہے پاکستان کا آئین آ توڑنا پرے کچھ بھی کر دو امران خان کے مقابلے میں نہ ہو لیکن پوری قوم کھڑی بھی ہے امران خان کے ساتھ پاکستان کا آ قانونی نظام عدالتی نظام کھڑا وا ہے اور ہو سکتا ہے کہ کچھ ججز جو ہیں وہ دباؤ کے اندر آ کے کچھ آ فیصلے کر بھی لیتے ہوں لیکن آئین توڑنے کے اندر شراکتداری جو ہے مجھے ابھی بھی یقین ہے کہ اپنی آلہ عدلیہ کے اوپر کہ وہ کسی صورت میں شراکتدار نہیں بن سکتے اور اس لیے خواہش ضرور ہے شدید خواہش ہے لیکن انشاءاللہ ہوگا نہیں ایسا کوئی آئینی ترمیم کی بات بھی کی ہے آج آزم نظیر تارد نے انہوں نے کہا کہ آئینی ترمیم کر کے آئینی ترمیم کے لیے تو خیر ان کے پاس وہ نمبر ہی نہیں ہے لیکن پرابلی آرڈیننس کا کر سکتے ہیں یا کوئی کانونی طور پر گنجائش ہو کہتے ہیں جن پیدا کر سکتے ہیں آرڈیننس کے ذریعے بھی تو آہ بہرحال یہ آج law minister صاحب نے بات کئی ہے اس لیے میں ان کی statement کو quote کریں اس سے پہلے میں ایک سیاسی بیان سمجھتی تھی law minister نے کہہ سمجھتے ہیں کہیں نہ کہیں کوئی homework یا کوئی سوچ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے کہ کوئی کانونی طور پر بیچ میں سے نکتہ نکالا جائے یہ بات جو ہے وہ کانونی نہیں ہے یہ اسی کی غمازی کرتی ہے کہ اس وقت desperation جو اس کو میں بھی آپ جو بیان سنا رہے تھے کہ آہین میں یہ نہیں لکھا وہاں کہ آہین توڑو گے تو کیا ہوگا مطلب اپسرڈ بات اگر یہ کوئی عام ایک کوئی عام ایک ایمینے بولتا تھا اور بات تھی یا ایم پی بولتا تھا اور بات تھی ملک احمد بہت سلجاو آدمی آہ جو بڑی نپی طلی بات کرنے والا ہے اگر اس جیسے آدمی یہ بات کرنے کو پر آہ مجبور ہو گیا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس سکت امران خان کا خوف کتنا زیادہ ہے تو اس لیے یہ تمام باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں آہ آرڈننس کے ذریعے آہین تعمیم نہیں ہو سکتا ہے یہ یہ بالکل کوئی بھی اس کے اندر گنجائشی موجود نہیں ہے آہ میرے خیال میں اگر یہ جتنی زور لگا رہے ہیں نا اس چیز کے اوپر کہ کس طریقے سے امران خان کو رستے سے ہٹایا جائے یا کس طریقے سے الیکشن روکا جائے اگر یہ اتنی محنت کر لیتے پاکستان کے عوام کی مشکلات دور کرنے کے لیے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوتا سیاسی طور پر شاید آج جو ان کو سیاسی تباہی نظر آ رہی ہے وہ نہ نظر آ رہی ہوتی شاید پاکستان کے عوام کو بترین مہنگائی کا سامنا نہ کرنا پڑتا ہوتا شاید ہزاروں کاروبار نہ بند ہو رہے ہوتے شاید لکھوں لوگ بے روزگار نہ ہو رہے ہوتے ان کے عوثان پہ سوار یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم الیکشن سے بھاگ جائیں اور کس طریقے سے عمران خان کو ماغے سے ہٹا دیں قوم کا ستیہ ناز کر کے رکھ دیا ہے ان لوگوں نے ایک اور جو بات عمران خان صاحب نے کہا اپنے بیان میں دو دن پہلے آسفل زرداری صاحب کے اوپر انہوں نے الزام لگایا کہ وہ ان کو قتل کرانا چاہتے ہیں پیپلز پارٹی نے اس کا جواب دیا ایک دیفرمیشن نوٹس بھیجا ہے انہوں نے آپ لوگوں کو دس ارب روپے ہرجانے کا کیس کر دیا ہے پاکسان پیپلز پارٹی نے یوزیلی وہ کہتے ہیں جی کہ اگر یہ بیانات غلط ہے تو پھر آپ ہم پہ دعویٰ کر دی انہوں نے کر دیا ہے دعویٰ وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ غلط بیانی کر رہے ہیں کیسی جماعت جس کے خود جو لیڈران ہے وہ دہشتگردی کے خلاف جنگ کے شکار ہوئے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ انہوں نے دہشتگردوں کو پیسے دی ہیں کہ عمران خان صاحب کو جو ہے ان سے جان چھڑانی ہے کہتے ہیں اپسٹ بیان ہے جی آپ کا یہ کیسے کر سکتے ہیں پیپلز پارٹی ہے چلیں اس قیس میں تو ہم نہیں پڑیں گے کہ وہ پارٹی کس کے ساتھ مل سکتی ہے اور کس کے ساتھ نہیں مل سکتی یہ وہی پارٹی ہے جنہوں نے نواز شریف اور شہباز شریف کے بارے میں کیا کیا کہا وہ کسی اور کو یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے وہ پوری قوم انہوں نے ابھی تک حفظ ہو چکا ہے کہ انہوں نے کیا کیا نہیں کہا نواز شریف کو بشمول نواز شریف کو اسامہ بن لادن کا ساتھی ہونے کے اور اس سے پیسے لینے کے الزام بھی لگا چکے ہیں تو اگر دہشتگردوں کے جو ساتھی ہیں اور دہشتگردوں سے جو پیسے لیتا تھا بقول ان کے اگر وہ آج ان کے ساتھ مل کے حکومت بنا سکتے ہیں اور ان کی حکومت کے اندر بیٹے میں ہیں تو یہ تو چھوڑ دینا کہ پارٹی یہ کیا کر سکتی ہے اور نہیں کر سکتی جہاں تک عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے ان کے پاس معلومات آئی تھی یہ انہوں نے کوئی گھر بیٹھے الزام نہیں لگا دیا ہے اور اگر کوئی قانونی کاروائی بارہ ہوگی تو آئم شور کو جو ان کے ان کے پاس انفرمیشن ہے وہ بھی ان سے شیئر کر لیں گے بٹ یہ ان تک یہ معلومات پہنچائی گئی تھی جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ بات کہی ہے بہت شکریہ آزدوبار صاحب سیکرٹی جاکسان تحریک انصاف ہمارے ساتھ موجود تھے بریک پہ جائیں گے جب واپس آئیں گے فواد چودری صاحب کا جو معاملہ ہے اس میں جس طرح سے قانونی طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے نظام اور پورے پروسس کا مزاک اڑایا جا رہا ہے یہ ٹیسٹ کیس ہے ریاست کے لیے جس کو بری طرح وہ فیل کر رہی ہے فیل ہو رہی ہے اس میں بریک کے بس پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ رہی ہیں ویلکم بیک چی پاکستان تحریک انصاف کے سینئر جو رہنما ہے فواد چودری صاحب ان کی گرفتاری جس انداز میں ہوئی اور جس طریقے سے یہ مقدمہ چلایا جا رہا ہے یہ نظام انصاف کے ساتھ ایک گھنونا مزاک ہے کوئکلی اس کی ٹائم لین اگر آپ کو بتائیں تاکہ ایک عام آدمی سمجھ سکے کہ کس طریقے سے پورے نظام کو گھمایا جا رہا ہے گھمایا جا رہا ہے صرف اس وجہ سے تاکہ اپنے جو حسپ منشہ نتائج ہیں وہ حاصل کیے جا سکے فواد چودری صاحب پہ چوبیس جنوری کو رات کے دس بجے کے ایف آئی آر ہوتی ہے جو کہ انہوں نے اس بیان کے بارے میں جس پہ تشویش کی جاری ہے اس ایف آئی آر کے جو ریپورٹ کرنے والے کی کہ بھئی انہوں نے جو دھمکیاں دی ہیں الیکشن کمیشن اور ان کے خاندان کے لوگوں کو تو ٹھیک ہے کسی کا دل دکھا ہے اس نے ایک ایف آئی آر کرا دی چلیں یہ مان لیا کہ یہ کام تو یہاں تک قانون کے تحت چلیں ہو گیا اس ایف آئی آر کے در جو دفات تھی وہ بڑی تشویش ناک تھی کیونکہ اس میں سیڈیشن اور اس میں ریاست سے بغاوت کا گفتگو کی گئی یہ کیسے ہوا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بارے میں کوئی بیان دیا جائے تو وہ ریاست کا سے ساتھ بغاوت ہو گئی اس کا بہرحال کوئی جواب کسی کے پاس نہیں ہے نہ ہی کوئی قانونی طور پر اس کو کر سکتا ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایف آئی آر دس بجے ہوتی ہے اور اگلی دن صبح پونے چھے بجے فواد چودری صاحب کی گرفتاری ہوتی ہے اور جس طریقے جب گرفتاری ہوتی ہے یہ سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے گھر کے بار سے ان کو زبردستی اٹھا کے لے جاتے ہیں ان کا فون بھی قبضے بھی کر لیا ہے اور جو یہ وقت چنا گیا پونے چھے بجے ظاہر سی بات ہے یہ اس کی بڑی سگنیفیکنس ہے کہ بھئی آپ نے ایک شخص کو تنگ کرنے کے لیے اس کو ٹراؤما میں ڈالنے کے لیے گھر والوں کو جو ہے وہ پریشان کرنے کے لیے اس طریقے سے اس شخص کو گرفتار کیا ماملہ یہی نہیں کھڑا ہوتا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جی یہ ان کو گھمایا جاتا ہے لہور کی سڑکوں میں حماد ازر صاحب چونکہ ان کی گاڑی کو فالو کر رہے تھے تو وہ تھرو آؤٹ وہ ٹریک کر رہے تھے کہ گاڑی کہاں جاری تو وہ لہور کے اردگردی مختلف چارہوں پہ گھومتی رہی گھومتی رہی گھومتی رہی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا فواد چودری صاحب کو اور تین کھنٹے تک ان کے گھر والوں کو نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ عدالت نے کہا جی کہ ڈیڑھ بجے انہیں پیش کیا جائے اس کے باوجود عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا دونوں آئی جی صاحبان کو بلائے جاتا ہے لہور ہائی کوڈ ان سے کہتی ہے کہ پیش کریں نہیں ہوتا اس دوران جو ہم دیکھتے ہیں کہ فرو خبیب صاحب ہے وہ گاڑی کا پیچھا کر رہے ہیں اور یہ وہاں پر ان کو ٹول پلازا پی جا کے کہتے ہیں کہ عدالت نے بلایا نہیں بات مانی گئی فرو خبیب صاحب کی اوپر لیدہ ایک پرچے ہو گیا اور وہ جو پرچے تھے وہ بڑے مزیکہ خیش تھے کہ کس طرح سے انہوں نے یہ دیکھے کہ یہ دس بارہ پولیس والوں کے ساتھ دکیتی کی اگین ایک ایک مزاق ہے یہ اس نظام کے ساتھ بہرحال جی فرو خبیب صاحب جو ہیں وہ بھی نہیں روک سکے اوپیسلی یہ ایک ایسا معاملہ ہے جہاں پہ اگر ریاست ٹھان لے تو وہ ہی کرتی ہے جس کا دل کرتا ہے پھر ایسا ہوا کہ فواد چودری کا جو رہداری ریمانڈ ہے وہ منظور ہوتا ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ فواد چودری کا دو روزہ جسمانی ریمانڈ منظور ہوتا ہے چلیں یہاں تک بھی کسی کوئی انویسٹیگیشن کرنے کے لیے جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا چلیں آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دیں آپ لیکن پھر اس کے بعد جو ایک انتہائی مزاقہ کیس بات ہوتی ہے کہ دوبارہ عدالت میں پولیس جسمانی ریمانڈ کی درخواست دیتی جو کہ بہت ہی ریئر اکرنس ہے بہت ہی ریئر اکرنس ہے آپ جس بھی قانون نافذ کرنے دارے کے کسی بھی نمائندے سے پوچھیں یا کسی بھی قانون دان سے پوچھیں وہ کہے گا ایسا ہوا نہیں کرتا لیکن بہرحال پھر بھی فواد چودری صاحب پر دوبارہ جسمانی ریمانڈ پولیس کی کسٹڈی کو دے دیا گیا آج جو ہے ان کو جوڈیشل ریمانڈ پر فائلی جیل بھیجا گیا ہے تو یہ پورا معاملہ آپ کے سامنے رکھنا اس لیے زوری تاکہ آپ کو پر چلیں جی کس قدر یہ مزیکہ کے صورتحال ہے اور اس دوران ہوا کیا فواد کے ساتھ وہ کہتے ہیں جی مشکل سے میں سو پایا ہوں چھے روز سے ظاہر سی بات ہے یہ ایک جسمانی اور ذہنی ٹورچر ہے جو کسی بھی شخص کو زیرے حراست جب رکھے تو کیا جاتا ہے کیا کا فواد میں ذرا سنو بارہال جی یہ ایک یہ معاملہ ہے اس پر بات کریں گے فیصل چودری صاحب ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں فواد صاحب کے بھائی بھی ہیں اوبریسلی اس کے کیس کو دیکھ بھی رہے فیصل صاحب یہ میرے کچھ چیزیں تو پوائنٹ آؤٹ کی ہیں ویسے ماضی میں اگر آپ آپ کی نزدیک کوئی ایسی مثال ہے جہاں پہ پولیس کے تحویل سے جب عدالت اس کو جیل بھیجے تو اگلے دن پولیس دوبارہ استداء کرے جی کہ ہمیں جسمانی ریمانڈ چاہیے اور دوبارہ ان کو جسمانی ریمانڈ مل بھی جائے دو دن کا یہ شہباز گل کے کیس میں ہوا تھا ابھی ریسنٹ لئی تو وہی اپیسوڈ ہوا لیکن اس میں تو ماریا ایک جب وغریب معاملہ یہ ہوا کہ کرمیرل ریوین جو ہے یعنی فوجداری نگرانی میں کبھی بھی آپ ملزم کو بلاتے نہیں ہیں جج صاحب نے کمال مہربانی کی پولیس والوں کے اوپر کہ اڈیالہ سے شفٹ کرا اور بلایا اپنی کوٹ میں اور کوٹ سے نیچے والی کوٹ کو ڈیریکشن دے دی کہ آپ ریمانڈ دے دیں اور نیچے والی کوٹ نے یہ لکھا ہے کہ کیونکہ وہ فیصلہ اس قسم کا ہے تو مجھے ریمانڈ دینا پڑے گا ورنہ وہ اپنے شاید پچھلے ہی ذہن پہ قائم رہتے اور اس کے بعد جو پولیس نے یہ کیا ہے کہ اٹھالیس گھنٹے سے ان کو بس روڈز پہ رکھا کبھی لاہور جا رہے ہیں کبھی لاہور سے واپس آ رہے ہیں پھر لاہور میں پہنچے ہیں ٹھوکر نیاز سے کالا شاکاکو کالا شاکاکو سے پھر ٹھوکر ٹھوکر سے پھر کالا شاکاکو پھر لاہور یہ کجیب و غریب اور عورت ڈالے کے پیچھے آہ جو ہے بٹھا کے ٹھنڈی ہوا تاکے ٹورچر ہو تو آج چوز صاحب کہنے لگے جہاں صاحب کو کہ میری تو خیر ہے لیکن وہ جو ساتھ میں پولیس والے تھے ان بچاروں کا کیا قصور تھا ان کو ٹورچر کرتے رہے ان کو بھی ساتھ میں ٹورچر ہوتا ہے تو یہ آج پھر صبح جو ہے وہ کل کی طرح پھر لاہور لے گئے تو بتائیں بتائیں اور آج آ کے کہنے لگے کہ ہم نے لائپ ٹاپ رحمت کرنا تھا جہاں صاحب نے کہا کہ آپ کر کیا رہے تھے آپ روڈوں پہ سین ہی کرا رہے تھے تو انہوں نے بالکل ان کو یہ کہا کہ آپ انہیں مزاقی بنا دیا سارا کانو پھر صبح ساڑھے آٹھ سے لے کے ساڑھے تین بجے تک پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ کوئی بندہ کدھر ہے کس طرح سے ہے تو یہ جس طرح سے جو وکیل ہوتا ہے ہم اپنے آپ کو آفسر آف دا کوٹ کہتے ہیں ہمیں کنشیلر کیا جاتا ہے یعنی ہم آفسر ہیں تو دالت کے آفسروں کو جس طرح سے ہتھکڑی لگا کے اور مو پہ کپڑا ڈال کے لائے گیا تو فواس صاحب کوئی ٹیررس تو نہیں ہے فواس صاحب تو کوئی آہ اللہ معافید ایک ملک دشمن کروائی میں تو نہیں ملبس ہے خالصاً ایک سیاسی انتقام کا نشانہ ہم بے گناہ جو ہے وہ لیکن فیصل اس ان لیپ ٹاپ سے اور فون سے نکلوانا کیا ہے بیکاوز جو میں نے کروائی پڑھی ہے اس میں فواد سے پوچھا گیا گئی کہ آپ نے یہ بات کہی ہے اس نے کہا ہاں میں نے بات کہی ہے اپنے بیان پہ قائم ہیں آپ نے بیان پہ قائم ہیں تو پھر یہ آواز میچ کرنی ہے یہ سارے جو لیپ ٹاپ میں سے چیزیں نکالنی ہیں فون میں سے کیا انفرمیشن چاہیے ہے اس سے اس سے کیا اسٹابلش کرنا ہے صرف یہ وقت بائے کرنے کے لیے یہ یہ کہاں جا رہا ہے نہیں وقت بائے نہیں کرنے کے لیے حراست میں رکھ کے توڑنے کے لیے بریک کرنے کے لیے جو ہے تاکہ وہ آواز بند ہو جائے تاکہ وہ جہاں پہ سیاسی طور پہ کھڑے ہیں وہاں سے ہٹ جائے تو مطمئن نظر تو ہے وہ تو ان کو ہٹانا ہے پاکستان طریقہ انصاف اور عمران خان صاحب کے ساتھ وہ جو کھڑے ہیں وہاں سے ان کے خلاف کوئی ایسی بات آجائے وہ کروانا ہے تو یہ جو ساری یہ تو ہلے بہا نہیں اور اور یہ وہ چلو وہ تو دے وہ تو کر رہے ہیں نا وہ انہوں نے تو کرنا ہے وہ تو جج عدالت نے کیا کیا عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے سیشن جہاں سے اپنے قانونی طور پہ ایک ابسرڈ فیصلہ ہے وہ ایک فلوڑ فیصلہ ہے اور اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے اس کا کوئی جواز نہیں ہے اور آپ جب وکیل کو ہتھ کڑی لگاتے ہیں بے گناہ میں اور جب کوئی جرم بھی نہ ہوا تو اصل میں تو یہ ہتھ کڑی نظام کو لگی ہے ماریا آہ بنیادی حقوق کو لگی ہے آہ ریاست میں جو ادارے ہیں بنیادی حقوق کے متعلقہ یہ ان کا مو چڑھانے کے لیے لگی ہے وہ کلا برادری کو ہتھ کڑی میں یہ آہ فوال صاحب کو ہتھ کڑی لگا کے پیغام دیا گیا ہے کہ تم بہت کھڑے ہوتے ہو عوام کی بنیادی حقوق کے لیے تو یہ دیکھو ہم تو جو تمہارا دل کرے گا ہم کریں گے اور تمہاری عدالتیں بھی جو ہے جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا تو اس طرح سے معاملہ ہوا مجھے امید ہے کہ سپیریر کوٹس اس کا کوئی نوٹس لیں آپ لوگوں نے زمانت کے لیے اپلائے کر دی ہے کل کل ہے زمانت کی جو ہیرنگ ہو رہی ہے زمانت کے والے سے زمانت ہم نے پچھلی بار ہی اپلائے کر دی تھی جمعہ کو وہ فکس کل ہے ہفتے کو بھی انہوں نے ہیلے بہانے کیے وہ نہیں آئے تو ابھی میں نے چیف جیسر صاحب کو بھی یہ ساری سیچویشن پر ایک خط لکھا ہے پرسو تو مجھے امید ہے کہ وہ اس کو جو دیو پروسس فیر ٹرائل اور ونڈرمنٹل رائٹس ہے اٹلیس اس کو دیکھیں اس گرفتاری سے تو ایک عوام کو ایک فلیگر فریٹرنٹی کو میڈیا کو یہ پیغام دیا گیا ہے نا کہ بھئی آپ جو ہم دل کریں گے ہم کریں گے جو لندن سے ہدایات آئیں گی اور یہاں پہ پی ڈی ایم کی جو ڈرمی گورنمنٹ ہے وہ اس کے امپلیمنٹ کرے گی تو یہ سارا جو ہے اس کے پیچھے وہی لوگ ہیں جو کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو ہٹا کے خدا آگئے یہ وہ لوگ ہیں تو سارا معاملہ جو ہے وہ سیاسی انتقام کے لیے کیا گیا ہے سیاسی کارکورتی کیا ہے ابھی آپ کو کیا کچھ دن آپ کو بظاہر کیا لگ رہا ہے کہ زمانت ہو جائے گی زمانت کا تو آفیسٹ کیس اس لیے بنتا ہے کیونکہ جن دفعات کے تحت لگائی گئی ہیں یہ ساری اف آئی آر وہ تو لگی نہیں سکتی آپ کسی کے خلاف بیان دینے پہ اگر آپ بغاوت لگائیں گے تو پھر سارے وکیل تو صبح اندر ہو جائیں گے کیونکہ ہم تو روزانہ کسی نے کسی کے خلاف پیش ہو رہے تھے کوئی نہ کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں آپ بات میڈیا والے بات کر رہے ہوں گے اور پیسل صاحب میں تو یہ بھی سمجھتی ہوں کہ الیکشن کمیشن کے خلاف بیان بازی کے لیے بھی ایک بنیاد رکھ دی گئی ہے کہ اگر اب الیکشن کمیشن کے خلاف بات کی جائے گی تو اس کو ریاست کے خلاف بیان سمجھا جائے گا اور آگے آنے والے الیکشن کے دوران یہ کردار اس ادارے کا الیکشن کمیشن کا اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر کل ان کو ایک اوپر تنقید بھی کی جائے گی تو مجھے خوف ہے کہ کہیں اسی طرح کی مثال قائم نہ کی جائے اور اس کو ریاست کے خلاف بغاوت سے کوئٹ نہ کر دیا جائے بہت شکریہ فیصل چودری مہین ساتھ موجود تھے فواد چودری کے سے بات کر رہے تھے افسرٹ مقدمہ ہے افسرٹ دفعات لگائی گئی ہیں کہ اب فواد چودری صاحب کو الیکشن کمیشن کے افسران کے خاندان کے بارے میں بیان دینا چاہیے تھا نہیں دینا چاہیے تھا لیکن کیا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ ریاست کے خلاف بغاوت کا مقدمہ کر دیں گے بالکل ایک افسرٹ یہ کام ہے بہرحال پروگرام کو ختم ہوگے اپنا فیڈبلگ دینا نہ نہ بھولے گا اپنا خیال رکھیں خدا حافظ